وہ ستم کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں ایک صحابی دیکھتا ہے جو بعد میں صحابی ہوا تھا حضرت سعیب بن عامر الجواہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس وقت تھا نا حضرت خبائب بن عدی کے جسم پر جب انہوں نے خنجر چلائے چھوڑیاں چلیں آپ کے جسم کو ایسے تراشتے تھے جیسے جناب جی لکڑی کو تلاشا جاتا ہے یہ جناب جی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا جسم سے یہ چمرہ ادھیل لینا جناب جی ایسے چھلی کرنا کہ یہ کترہ کترہ ذرا ذرا کر کے ٹکڑے کر دیئے جب آخری آنکھوں کی باری آئی زبان کی باری آئی یہ اور جسم سارے کا سارا ٹکڑے ہو گیا تو آپ کہتے ہیں مشرقین مکہ سنو آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہم یہ تکلیفیں دے کر اس کو رسول اللہ کے دین سے ہٹا لیں گے یہ تمہاری بھول ہے یہ آخر دن تک آخر میں رسول اللہ کی غلاب کی گوئی دے رہی ہے اللہ علیہ نالا اے ریسال یا رسول اللہ نالا اے حیدری یا ری سیدی مرشدی یا ربی یا ربی سیدی مرشدی یا ربی تو دوست یہ وہ تھی محبت وہ تھی علفت کہ ہم کہاں وہ کہاں ان کی محبت کہاں ہماری محبت کہاں حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ نو موضوع کی مطابق میں آج یہ بات کر رہا ہوں پیلے بھی کر چکا ہوں حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ جوان تھے چڑھتا شباب تھا چڑھتی جوانی سی چڑھتا شباب سی حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ نو توجہ جوانی کو پہنچے والد صاحب بچپن میں وفات پا چکے تھے ماں نے ان کو پالا بڑھتے گئے اور ایک چاچا تھا سارے گھر والے کافر تھے یہ عبداللہ المزنی جب جوان ہوئے تو ماں سے اجازت مانگی کہ ماں جی مجھے اجازت دیں اب مجھ سے رہا نہیں جاتا کیونکہ کئی دن سے آپ نے کھانا پینا اپنا روک رکھا تھا جناب جی دل دل میں سوچ ذہن پر حضور کا عشق سوار محبت سوار تھی یہاں تک کہ ایسے ہو چکے تھے کہ جب بھی دل میں خیال بیٹھتا تو رسول اللہ کا ہی بیٹھتا رہا تھا یہ محبت تھی یہ عشق تھا اور پھر اپنی ماں سے ایک دن اجازت مانگنے لگے جوان ہو گئے پوچھا کہ ماں جی مجھے اجازت دیں میں آج مدینہ جاتا ہوں میں آج مدینہ جاتا ہوں مجھے اجازت دیں ماں نے کہا بیٹا تو ایک ہی تو میرا بیٹا تھا تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرے چاچے ہی تیرے اخراجات لیتے رہے گھر کا نظام تیرے چاچوں کے خرچے پر ہی چلتا رہا تو آپ نے فرمایا بس آج کچھ ہو جائے مجھے اجازت ملنی چاہیے تینو لبدیں آپ گواچے توجہ نہیں کی دی تینو لبدیں آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی ساتھوں بھارے ککھ گلیاں دے سانو اکھ دے لوگ شدائی اسی ننگ نموز دا ساڑ کے چولا گل پہنے تاج گدائی آسم اپنا آپ گواہ تاں یار نے چھاتی پائی حضرت عبداللہ المسینی رضی اللہ تعالیٰ نو ماں نے فرمایا کہ بیٹا ایسا کر اب جا اپنے چاچہ کے پاس اسے اجازت لے اور پھر جانا مدینہ آپ گئے اپنے چاچہ سے اجازت مانگی چاچہ نے کہا ہاں میں پہلے بھی سمجھ جگہ تھا آپ وہاں جائیں گے آپ کو تو پیاری اسی کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ تو کچھ پیاری نہیں ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے ہر حال جانا ہے چاچہ نے کہا تو جانتا ہے یہ جو تُو نے کپڑے پینے ہوئے ہیں یہ میں نے لے کر دیئے تھے یہ جو تیری جیب میں خرچہ ہے یہ بھی میں نے لے کر دیا تھا یہ جو تیرا گھر ہے یہ گھر بھی میرا ہے جو تُو کھاتا پیتا ہے نا صبح شام یہ بھی میرے خرچہ ہے آل ٹو آل ٹو پانی تک جو پیتا ہے یہ بھی میرے خرچے سے آتا ہے تُو کہاں جائے گا مجھے چھوڑ کر آپ نے فرمایا بس میں نے جانا ہے اس نے کہا اگر تُو نے جانا ہے تو پھر یہ سب کچھ مجھے دے آپ نے کپڑے بھی اتار دی جیب کا جو خرچہ تھا وہ بھی لے دیا سب کچھ اس کے آگے سامنے پھیک دیا کہا یہ لائے یہ تیرا ہے مگر دل تو رسول اللہ کا ہے دل تو تیرا نہیں ہو سکتا دل تو رسول اللہ کا ہے آپ اسی حال میں آئے اپنی ماں کے پاس کہتے ہیں ماں جی جب پیدا ہوا تھا تو بھی آپ نے کپڑے دیئے تھے آج میں پھر اسی حال میں پہنچا ہوں آج بھی کپڑے تُو ہی دے ماں نے ایک ساڑھی اٹھا کر دی جو چنلی ہوتی ہے چادر اپنی دو چادریں اٹھا کر دی عبداللہ المزنی نے ایک اوپر پہنی اور ایک منجلی بنی چل پڑے جناب جی چلتے چلتے سردیوں کی راتیں رات کا سفر کرتے کرتے جب مدینہ پہنچے ہیں اور گلیاں گھومتے گھومتے کہ کس کو جگہیں گے آج رات جب مسجد نبی کے دروازے پر جاتے ہیں تو حضور کا یار حضرت بلال انتظار کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں عبداللہ مجھے رات کا حضور نے یہاں پہ کھڑا کیا تھا کہ میرا ایک یار آ رہا ہے اس کی انتظار کر میں بڑی دیر سے تیرا انتظار کر رہا تھا حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ نہ داخل ہوئے حضرت بلال نے کھجوریں دیں جناب جی دودھ پلایا کمبل دیا گرم آپ رہے جب صبح آئے حضور تو حضور کی زیارت ہوئی حضور کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ پیٹ گئے حضور نے کلمہ پڑھایا اپنے سینے سے لگایا نظر کرم جو فرمایا پھر اپنا صحابی چاہے بنایا اپنا صحابی بنا دیا اور وہی صحابی رات دین مسجد میں رہتا ہے رات دین مسجد میں رہتا ہے اور سیکھتا ہے دین اسلام تو ایک دن حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹا کیونکہ وہ صحابی دور سے آیا تھا اور انچی انچی ہوا سے رات کو ذکر کر رہا ہے اللہ 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 انچی ہوا سے ذکر کر رہا ہے اور پھر حضرت عمر فروغ آئے حضرت عمر فروغ نے ڈانٹا تو آپ رونے لگ پڑے زہری بات ہے جب کسی کو بہت زیادہ پیار دیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ ڈانٹ مل جائے تو پھر روتا ہی رہتا ہے پیار صحابہ نے اتنا دیا حضور نے اتنا پیار دیا کچھ دن پیار پیار میں رہے ایک دبکہ ملاب رونے لگ گئے رات ساری چپ کر کے مسجد کے کونے میں جا کر اس طرح کر کے روتے رہے پوری رات جب صبح حضور مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا عبداللہ کیدھر آئے عبداللہ ایک مسجد کے نوکہ کونے میں بیٹھے تھے اٹھ کر آئے یا رسول اللہ مجھے رات حضرت عمر فاروق نے ڈانٹا تھا میں اس لئے کونے پی بیٹھ کر رو رہا تھا اور قصور بھی میرا تھا حضور مجھے عمر میں ڈانٹا ہے قصور بھی میرا تھا حضور نے فرمایا کیا قصور تھا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اونچی آواز سے ذکر کر رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے روکا ہے رات کو سوتے ہوئے اونچی آواز ذکر کرنے سے مجھے پتا نہیں تھا اونچی آواز سے ذکر کر رہا تھا عمر فاروق نے ڈانٹا دل پہ ٹھیس پوچی رو رہا تھا حضور نے عمر کو بلایا عمر آج کے بعد میرے عبداللہ کو نہیں ڈانٹنا میرے عبداللہ کو نہیں ڈانٹنا وہی صحابی صحابہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی تھا مدینہ میں جب اس کی وفات ہوئی وفات ہوئی کیونکہ پہلے دور کا یہ ایک رسم ہوتی تھی کہ اپنے رشتے دار ہی جناب جی دفناتے تھے اپنے رشتے دار ہی کفناتے تھے اپنے رشتے دار ہی جناب جی غسل دیتے تھے حضرت عبداللہ کا تب مدینہ میں رشتے دار بھی نہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مدینہ میں کوئی رشتے دار نہیں ہے پر میرہ رب کا رسول اس کا رشتے دار وہ صحابی جس کو غسل دیا گیا اور پھر جب قبر میں اتارنے لگے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں تھے حضور نے یار کو اٹھایا دونوں ہاتھوں پر اپنے سینے سے لگایا اور حضور کے آنسوں ٹپک کر یار کے کفرن پر ٹکے حضور نے فرمایا میرے پیارے اور تو کچھ نہ صحیح آخری بار کا یہ بھی توفہ ساتھی رہی ہے صحابہ کہتے ہیں حضور کتنے پیار سے اسے دفنا رہے تھے وہ صحابی کو جنہوں نے پیار کیا ہے جنہوں نے پیار کیا ہے وہ اور تھے یہ عشق کے دعوے کرنا اور ہے سیانے لوگ کہنے نے کہ جیدنا پیار ہوئے تو اُدھی ہر ہر چیزنا پیار ہو جانا ہے جیدنا پیار ہوئے تو اُدھی ہر ہر چیزنا پیار ہر ادانا پیار ہر نظرنا پیار ہر ظلفنا پیار اُدھے جسم دے لگانے لیے ہر چیزنا پیار ہو جانا ہے یہ پیار ہوئے تھے یار مولانا روم لگ دے نے پائے سک بوسید مجنو خل کے گفتائیں چے سود گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلہ رفتہ بود آپ فرماتے ہیں کہ مجنو جا چوراہی میں کھڑا تھا لوگ بھی وہاں پہ اکٹھے کھڑے تھے کافی لوگاں دا مجموعہ سی جمع ہوئے سن لوگ اُتھے مجنو بھی وچھ کھلوتا ہے ایدھنو کتہ آیا ہے جناب جی ٹنگاں کیچڑ دے نال بھریاں ہویاں گندی نالی دے جو جی میں اُٹھ کے آیا ہوئے تھے نسریہ سی مجنو دوڑیا ہے لوگاں دے مجموعہ دے جو جا کے کتہ نو پھڑیا انہوں سما کے دے ہو دیا ہے تلیاں پیا چومدہ ہے پیاران دیا تلیاں توجہ نہیں کی دے پیاران دیا تلیاں پیا چومدہ ہے ایدھن سو لوگاں پوچھے مجموعہ کی کر رہے ہیں کہہ دا ہے گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لائلہ رفتا گوز مجنو نے کہا توانو کی پتا مجنو دے 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 مجنو د مجنون نے تنیوے کیا ہے گندی نالی دیویچو گزرن لگ گیا ہے آج کچھ لوگ کہندنے کو گندیاں نالیاں دیویچو جناب جی کاغذ اٹھائیے اسامر گندیاں نالیاں دیویچو جناب جی کاغذ گٹیے کہتا عشقی یار توجہ نال بول سبحان اللہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو توجہ حضرت عمر فاروق نے گورنر بنایا ایک صوبے دا ایک صوبے دا آپ نے گورنر بنایا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق نے ایک جٹھی بھیجی اس صوبے دا جڑا وزیر مال سی آپ نے فرمایا کہ تیرے صوبے دن در مال غنیمت آیا ہے جڑے تیرے صوبے دن در غریب تر غریب لوگ ہیں انہاں دی لسٹج نام میں نو لکھ کے دے تاکہ مال غنیمت تقسیم کرانگے وزیر مال نے جڑوں لسٹ پڑھئیے نا تے پہلے نمبر تے جہاں نام مائر سہیر بن عامر سی وکر دا گورنر سی وکر دا گورنر اے رسول اللہ دےنا پیار سی تاں رحمت اور شفقت او لوگ دنیا تے بانکے آن دے سن دنیا تے چل دے سن انہاں دے عمل نو ویک کے کافر بھی کلمہ بان رہتے سن او انہاں دا پیار سی تاں ایسے بانکے آن دے سن کوئی کرسیاں دے بٹھا کے انہاں دی جناب جی پرویش فرمائی نا تھلے زمین تے بیٹھ دے سن مندرسہ سفہ دے اندر رے تا ٹپا سی مٹی تا ٹپا سی کوئی چار دیواری نہیں سی او ٹپا حضور دا مندرسہ سی سارے صحابہ رے تے ٹپے تے بیٹھ کے دین اسلام سکی دے سن انہاں پرویش پائی جدو کچھ وقت گزرا دے تے حضرت عمر فاروق دا ایک وطیرہ رہن دا سی کہ ہر جناب جی علاقے اندر جا کہ اسی علاقے دی جامعہ مسجد بیچے اعلان کر دے سن لوگوں اتنے اکٹھے ہو جاؤ جامعہ مسجد بیچے لوگ اکٹھے ہو جان دے سن تے جناب جی آپ لوگوں تو پوچھ دے سن دس سو تو انہوں کوئی تکلیف ہے توجہ نہیں فرمائی آپ پوچھتے تھے کہ کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے اس گورنر سے تو لوگوں نے کہا حضور ہاں چار شکیتیں ہیں اس کی کتنی شکیتیں ہیں چار کیا کیا لوگوں نے کہا کہ حضور جب یہ نئے نئے آتے تھے تو صبح کی نماز کے بعد ہمارے مسائل سنتے تھے اب صبح کی نماز کے بعد نہیں بیٹھتے بلکہ چار شراب کے بعد بڑی دیر آتے ہیں دن کافی چل جاتا ہے جب یہ آتے ہیں اور دوسری شکیت نے کی کہ حضور پہلے تو یہ رات کو بھی ملتے ہیں اب صرف دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے ہیں تیسری شکیت نے کی حضور پہلے یہ ہر بار ملتے تھے آج ہفتہ میں ایک دن ملتے ہیں پھر نہیں ملتے ہیں اور چوتھی شکیت نے کی کہ حضور ہاں اے جناب جی پہلے اینج ہوں دا سی کہ ہر مسئلہ سن دے سان ہون سمجھ نہیں آن دی اپنی مرضی دے سانو ٹیم دین دینے تی ایک رات بھی نہیں آن دے دن بھی نہیں آن دے تی ایک ہفتہ دے بھی جی پھر پورا دن اور پوری رات یہ چھٹی کر دینے حضور چار شکیت آنے آپ نے گورنر تو پوچھیا ہے حضرت سعید بن عامر دوں حضرت عمر فروغ نے کہ سعید بن عامر کیا وجہ ہے کہ پہلی شکیت ہے تیری کہ جیتو تو نمہ نمہ آیا سے تو صبح دے تیمی مسئلے سندہ سے تو ہون تو جناب جی دن چڑھ دے آنا ہے چنگا دن چڑھ جانے پھر تو آنا ہے اے وقت دے بادشاہ سندھ اے میں گل سنا رہی ہیں حضور دے انہا یارہ دی جیرے اسلام دے شہر سندھ آج یہ آلہ انہوں نہیں بیکھنا آج تے جناب جی صبح تو غریب انتظار کردہ ہونے ہیں تے جناب جی اور زہر دے ٹیم جناب جی آ رہے ہیں تے پھر چار وجہ چھٹی غریب بار بار پھر مار جا رہا ہوئے جس طرح مرضی چاہے مرے لیکن انہوں نے شکایت کی دی حضرت امرے فروغ نے پوچھا وجہ کیے پہلے سوال کی تھا کہ جدو تو صبح نمہ نمہ آیا سے صبح بیٹھتا سے اور صبح نہیں بیٹھتا وجہ کیے آپ نے فرمایا حضرت میری بیوی تیس سال ہو گئے نے میری شادی نوں میری خدمت کر دی رہی ہے آج میری بیوی ہو گئی ہے بیمار جنہیں تیس سال میری خدمت کی دی کیا میں آج انہوں چھڑ دے ماں میں صبح صبح جانا گھار دے وی جھاڑوں مارنا برتن دھونا برتن دھو کے پھر جناب جی انہوں روٹی کھلانا کھانا کھلا کے خود کھا کے بچہ انہوں کھلا کے برتن دھو کے پھر آنا بہر تلوگا دے آ کے مسائر سننا یہ پہلی شکایت تھا جواب اور پھر آپ نے دوسرا پوچھیا فرمایا کہ پہلے رات انہوں ہی ملتا سے انہوں نے دنوں ملنا ہے رات انہوں نہیں ملتا وجہ کیے آپ نے فرمایا حضور میں چالیس سال دی عمر دے اندر کلمہ رسول اللہ دا پڑے آئے چالیس سال دی عمر دے اندر تے میرے جنہے پہلے چالیس سال گزرینے نا گناہ دے سمندر دے اندر ٹپے نے حضور میں تے رات ساری مسلح دے روکے انہوں نے چالیس سالہ دے ماں فی مقدارا آپ نے رب گلوں کہ مولا میرے چالیس سالہ دے گناہ آنے دے مواب فرمایا دے آپ نے پھر پوچھا تیسری شکایت تیری ہفتے دے بچ ایک دن تو بلکل ہی نہیں ملدہ وجہ کی آپ نے فرمایا حضور ہفتے دا ایک دن ایسا آنگا ہے میں ایسا غریب ہاں کہ میرا صرف ایک سوٹ ہے ایک سوٹ پورا ہفتہ پہ ہی پھردہ ہونا حضور میں ہفتے ایک دن مقرر کی دا ہے اس ایک دن دن در اپنا سوٹ اتار کے انہوں دھونا اپنی گھر والی دا سوٹ پا لینا اس نو دھو کے سکا کے پھر میں پانا کہ حضور دن گزر جاندے بچائے ہوئے ایک سوٹ پا کے جنہیں زندگی گزاری ہوئے ارے تو تس ہوتے تیلتے اندر رحمت کتنی ہوئے گی کہ او گورنر ہوئے وقت دا ایک سوٹ دن در گزارہ کردہ ہوئے اور آپ نے فرمایا میں ایک سوٹ پھر ہفتے بعد اس سوٹ دھو کے پھر پا کے تاں کر کے میں جناب جی چھٹی کرنا آپ نے فرمایا کیا تاں مرگیوی ہوں دی اے چوتھا سوال سی یا تو جناب جی روندہ روندہ بیہوش ہو جانے وجہ کیے وجہ کیے آپ نے فرمایا حضور بس وجہ ہوئی ہے جلی پہلے جواب ہی توانوں دید دی سی کہ چالیس سال گناہ کر بیٹھا ہوا چالیس سال انہوں نے چالیس سال ہاں دی میں مافی مگنا تاں کر کے رو رو کے میری حالت وہ نہیں رہن دی تاں کر کے لوگ کی کہندھنے بیہوش ہو گئے اے عشق سی رسول اللہ دا اے محبہ سی رسول اللہ دنال اے وہ سبق سی جنہا رسول اللہ نے دیتا سی ہاں کیا آج اساڑی اندر ہے کدی آتھامیت رو کی رائے نے دس دس سوٹ لاکر رکھے انہیں اپنے کہ جناب جی ون سمن دے کھانے کھانے تاں رسول اللہ دے صحابہ سن نا جنہے آٹھ آٹھ دن بھی بکھے رہن دے سن اپنے پیٹ دے ہوتے پتھر بان لین دے سن مگر رسول دے دین نو کانڈ رہتے سن کر دے کیا اسی بھی سوچیا نا وہ کھجورہ دے وہ کوئی وقت ایسا بھی آنا سی کہ آدھ آج کھجور دے دن دن گزردہ سی پورا آدھی آدھی کھجور سا کانڈ کر چھڑیے صرف کانڈ نہیں کی دی تے رسول اللہ دے دین کو مہین کی دی بس وہ اینج دا پیار کر دے سن آج آسان نا پتہ کوئی شاید نہ ہووے ککھ دا پتہ نہ ہووے اور دین دا سات نہ دے سگیے مگر دین والا دے اعتراض آسان ضرور کرانگے ککھ دے نہیں سگدے اعتراض ضرور کرنے ہیں لیکن گل میں توجہ ایک بزرگ جا رہی ہے سی بزرگ مسجد نالوں گزران لگا نا ایک معزن آزان دے رہی ہے سی توجہ میرے والا میری آکھ ہی چاک پا کے گل سڑی ہو مسجد نالوں گزران لگا تے ایک معزن آزان دے رہی ہے سی اللہ اکبر اللہ اکبر معزن آزان دیتی تے بہر کیا بزرگ اندر آیا بزرگ نے فرمایا آزان تو دیتی کہیں دے جی مسجد ہی کتنے حضور کوئی بندہ ہی کون ہی آپ نے فرمایا فیر آزان دے فیر آزان دے انہیں فیر آزان دیتینا تے جناب جی کوئی نہ آیا آپ نے فرمایا فیر آزان دے بزرگ کہہ رہی ہے فیر آزان دے انہیں جدو تیسری دفعہ آزان دیتینا سبی کرتے لوگ گھران دے بھی چھوٹ دے تے نس دے آئے مسجد بھی کہنا تے نو شرم نہیں آن دی تیسری دفعہ تُو سبی کر پیا کھولنا ہے تیسری دفعہ تُو آزان پیا دینا ہے اکی تماشا بنایا آئی جناب جی تیس نیس کر دیتی موزن دی بزرگ کو کہن دے لوگو سنو میری گال انہیں ایک آزان دیتی دے تُو سی مسجد رابد اعلان تے نئی آئے نماز بنا نماز تے انہیں دیسی دے دوسری دفعہ آزان دے پھر بھی تیسری دفعہ آزان دیتی ہے تُو سی لڑن ماز تے آگئے ہو تے دین ماز تے کیوں نہیں آن دے توجہ نہیں فرمائی کہنے تُو سی لڑن ماز تے آگئے ہو تیسری آزان دے کیا دین ماز تے بھی میں نس کے آئے ہو بزرگاں دی تبلیغ سی نا پھر دین ماز تے کیا دی آئے ہو نا بزرگاں نے کی دی تبلیغ فرمایا جہ تُو لڑن ماز تے آؤ تے دین ماز تے آؤ تاکہ پتا چلے رب دا مومن آریا لڑائی ماز تے تُسری نس کے آرہے ہو مسجدہ دین ماز تے نہیں آن دے توجہ لیکن او حضور دے صحابہ سن ان دین دے نال پیار فرما دے سن ان دین دے نال پیار فرما دے سن اور توجہ کرنا حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی سی توجہ میرے والا حضور دے ایک صحابی سی نوجوان تب کا توجہ کرے یہ صحابی بھی جوان تھا شادی ہوئی پہلی رات تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہے عشاء کی نماز بھی حضور کے ساتھ ہی پڑی حضور کے پیچھے ہی پڑی اور عشاء کی نماز کے بعد بھی حضور کے ساتھ ہی بیٹھا تھا حضور کے ساتھ بیٹھا عشاء کی نماز کے بعد رات کا کافی وقت گزر گیا حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابی آج تو تیری شادی ہوئی اتنی آدھ رات کا وقت ہو گیا تو آج بھی ہمارے پاس بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی وہ صحابی تھا نا ہم جیسا کوئی نہیں تھا ہم تو شادیاں کرتے ہیں جو جہان کے جناب جی شیطان نے اجازت دیا ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں دین کے نزدیک بھی نہیں آتے دولہ ہمارا جناب جی وضو نہیں کرتا تاکہ کوئی میک اپ نہ اتر جائے دولہ ہم تیار ہونے کے لئے بیوٹی پالن میں جاتی ہے جس نے دس ہزار میں تیاری کی ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا وہ نماز پڑھنے کے لئے وضو کرے گی نہیں دس ہزار جو اس نے لگایا ہے اور دولہ میری تو آج شادی ہے یار کہیں خوصہ نہ اتارنا پڑ جائے میرے جسم میں کب اتر جائے گا لیکن وہ حضور کا صحابی تھا شادی ہوئی پہلی رات عیشہ کی نماز پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے توجہ کرنا عیشہ کی نماز کے بعد حضور دین کی تبلیغ فرماتے رہے وہ صحابی بھی بیٹھا ہے آج رات کا وقت ہوگی حضور نے فرمایا صحابی آج جا تیری آج تو شادی ہوئی ہے تو جاتا نہیں ہے کیوں نہیں جاتا وہ صحابی اٹھا اخیر دوتے توجہ نل بول سبحان اللہ آج اللہ وہ صحابی اٹھا گھر گیا دولہن پہلے انتظار میں تھی اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھلا صحابی اندر گیا جا کر جب بیٹھا نہ چرپئی کے اوپر گھونگٹ کی طرف ہاتھ گیا اتارنے لگا تھا تو ادھر سے پلال حبشی نے جناب کی گلیوں میں صدا لگائی حضور کے عاشقوں اٹھو چہاز کے لیے آج رسول اللہ کے دین کے اوپر ہم نے جانے قربان کرنی ہے اس صحابی کا جو ہاتھ جا رہا تھا نا گھونگٹ کو ابھی ٹیچی ہوا تھا اسی وقت ہی ہاتھ پیچھے کیا اٹھا چار پئی سے اور سامنے دیکھا تو تلوار لٹکی ہوئی تھی تلوار کی طرف بڑھا تلوار اٹھائی اور کنڈی کھونے لگا جناب کی پیچھے سے دلہن دوڑی جا کر پھڑا پکڑا کہتی ہے سرداج کہاں چلے ہو آئے تو شادی کی پہلی رات ہے اعلان ہو اور آئے تو صبح چلے جانا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیرا سرداج ہوں ارے نادان لڑکی سن آخر میرا بھی کوئی تو سرداج ہے نا جس نے مجھے بنایا ہے آج میں بھی چاہتا ہوں وہ حضور کا صحابی اسے ہاتھ چھڑایا اور کنڈی کھولی بیر نکلا ہاتھ میں تلوار لہراتا ہوا حضور کی بارگاہ میں کیا ہے جناب جی صبح ہوئی جان کے لیے چل پڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا جنگوں میں حضور اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے صحابہ کو دیکھتے رہتے تھے کہ میرے صحابہ کیسے لڑ رہے ہیں لیکن اس وقت اس دن حضور کا طریقہ کار بدلا ہوا تھا بدلا ہوا تھا طریقہ کار پوری جنگ میں حضور اونچی جگہ پر چڑھ کر صرف اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے جو پہلی رات والا نوجوان تھا اور نظر کسی کی طرف نہ چاہتی تھی ایک ہی نوجوان کو دیکھ رہے ہیں حضور وہ نوجوان جناب جی لڑ رہا ہے لڑتا رہا لڑتا رہا اور جب زخمی ہوا زخمی ہو کر گر پرا قریب تھا کہ شہادت کا رتبہ پا جاتا لیکن وہ نوجوان پھر ہاتھوں کے بل زمین پہ گسیڑتا ہوا حضور کی طرف آ رہا ہے صحابہ گئے نزدیک جا کر اٹھائیں نوجوان کیا پیاس لگی ہے ہم پانی پلاتے ہیں کیا بھوک لگی ہے ہم جناب جی کھجوریں کھلاتے ہیں اس نوجوان نے کہا صحابہ سنو نہ مجھے پیاس کا ڈر ہے نہ مجھے کھجور کی طلب ہے بس جو میں جو دیکھ کر آیا تھا آخری ٹیم میں بھی رسول اللہ قریدار کرنا چاہتا ہو جب صحابی نے یہ بات کہی تو صحابہ ارد گرد ہوئے اس کو اٹھا کر لے آنے لگے حضور کی بارگاہ میں میرے آقا نے آواز دی میرے پیارے صحابہ سنو یہ جہاں ہے اس کو چھوڑ دو جو اپنی صحابہ راتیں چھوڑ کر ہماری طرف آیا تھا آج ہمارے دین پر قربان ہوا ہے آج ہم اس کے پاس جائیں گے جو ہمارے دین کی طرف چل کر آیا تھا آج ہم اس کی طرف جائیں گے اب اس کو نہ لے آو آج ہم جاتے ہیں یہ ہے رسول اللہ کی رحمت یہ ہے عشق مصطفیہ جس نے محبت کی ہے رسول اللہ کے ساتھ میرے آقا نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا تو دوست لیکن اب کیا کریں پھر وہ ایک پہلے والی بات سمجھ میں آ جاتی ہے رسول اللہ کا یاروں کا عشق کیا تھا مجھے میرے ذہن میں ایک بات آنے لگی میں وہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں ذہن میں آیا ایک واقعہ تھا حضرت پیر پتھان رحمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تونسہ شریف کی نگری میں ہمارے گھروں سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹ اگر سفر ہو جاتا ہے تونسہ شریف پیر پتھان رحمت اللہ تعالیٰ ایک نوجوان نے سوچا کہ یار میں نے سنا ہے کہ تونسہ میں ایک رب کا فقیر بیٹھا ہے چلو اس کے پاس جاتا ہوں کوئی نصیحت تو کر دے گا ہمارے جیسا کوئی ہوگا چل پڑا پیر پتھان کی بارگاہ میں گیا شام کا وقت تھا تو جا کر زیارت کی اور کہتا ہے حضور میربانی فرمائے مجھے کوئی نصیحت تو فرما دیں مجھے کوئی نصیحت تو فرما دیں مگر اللہ والوں کا انداز تبلیغ کا بیان کیا بات ہے کمال ہوتا ہے آپ نے فرمایا تو نصیحت لینے کے لیے آیا ہے نصیحت سننے کے لیے آیا ہے عرض کرتا ہے جی حضور نصیحت سننے کے لیے بڑا دور کا سفر کر کے آیا ہوں آپ نے فرمایا اچھا میری نصیحت ہے اگر رب کو اپنے سے آلہ نہ سمجھو تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لینا رب کو اپنے سے آلہ نہ سمجھ تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لینا اس نے کہا میں اتنا لمبا سفر گھر کے آیا ہوں سوچتا ہوں تا کہ کوئی نصیحت آلہ کی سمجھی کریں گی یہ عجیب نصیحت ہے کیا کوئی ایساوی مومن مسلمان ہے جو رب کو آلہ نہ سمجھتا ہوں اپنے سے آلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے دل میں بار بار خیال اٹھے اور اٹھ کر جانے لگا کہتا ہے یہ کو نصیحت تو نہیں ہے آپ نے فرمایا ہے نوجوان تو ایسا کر اب نہ جا رات یہاں پہ ٹھیر صبح چلے جانا وہ نوجوان ٹھیر گیا جب صبح ہوئی نہ تو حضرت پیر پتھان کے خلیفے گئے ٹرے کے اندر ایک سیڈ پر مکھن رکھا تھا گھی رکھا تھا دیسی گھی کے پراتھے رکھے ہوئے تھے جناب جی آلہ قسم کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں اور تازی روٹی تھی اور ایک سیڈ پر تین چار دن کی پہے والی باسی روٹی تھی اور باسی دال تھی ایک ہی ٹرے کے اندر جا کر اس کو پیش کیا نا تو وہ کھانے لگا تو جب وہ کھانے لگا تو ادھر سے ایک فقیر آیا جا کر آواز دیتا ہے اللہ کے نام پر مجھے دو اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو تو اس شخص نے کیا کیا کہ جو باسی روٹی تھی اور جو باسی دال تھی وہ اٹھا کر فقیر کو دے دی اور جو تازہ روٹی تھی اور تازہ مکھا اور جو بھی کھانا تازہ تھا وہ خود کھا لیا اور کھا کر جب کھایا تو پھر بس ہوگی چلنے کا وقت آگیا اب چلتے ہیں اب چلنے لگا جب گیا تو آخری برتبہ چلو پیر پتھان کی بارگاہ میں جاتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اور نصیحت کر دیں چلا گیا جب سلام کرنے لگا تو پھر پوچھتا ہے حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیں آپ نے فرمایا بیٹا اگر رب کو اپنے سے عالی نہ سمجھو تو کم از کم اپنے جیسا ہی سمجھ لو اپنے سے عالی نہ سمجھو تو کم از کم اپنے جیسا ہی سمجھ لو وہ تڑپ اٹھا کہتا ہے یہ کوئی بات ہے آپ عجیب نصیحت کرتے ہیں کیا مجھے بیمان سمجھتے ہیں کوئی ایسا بھی مسلمان ہے جو رب کو عالی نہ سمجھتا ہو جب وہ تڑپانا تو پیر پتھان کو جلال آیا جلال آیا آپ نے فرمایا نوجوان سن تیرے پاس ابھی فقیر آیا تھا رب پہ مانگنے رب کے نام پہ مانگنے والا تو نے کیا کیا ہے جو تازہ روٹی تھی وہ خود کھائی باسی روٹی فقیر کو دی ارے نوجوان نادان تو نے تو رب کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھا ہے مگر تو ایسا کرتا تازہ روٹی جو تھی ایک پراتھا خود کھا لیتا ایک فقیر کو دیتا باسی روٹی ابھی خود کھا لیتا ابھی فقیر کو دیتا تو نے ساری فقیر کو دے دیا باسی روٹی تازی خود کھا لی ہے تو نے تو اپنے جیسا ہی رب کو نہ سمجھا ہے تو نے تو اپنے جیسا ہی رب کو نہ سمجھا ہے نادان تجھے اور کیا نصریت کروں میں اگر تو اپنے سے عالی سمجھتا تو پھر تو ایسا کرتا خود بس ہی روٹی کھا لیتا خود بس ہی دا کھا لیتا مگر رب کے مغنے والے کو مکھن بھی دے دیتا تازے پورٹ بھی دیتا دوست یہ کیس صرف اس نوجوان کا نہ تھا یہ کیس ہمارا بھی ہے یہ کیس اس نوجوان کا نہیں ہے یہ کیس ہمارا بھی ہے آج ہمارا بھی یہی حال ہے رب کے نام پہ دینا ہوتا ہے تو پرانے سے پرانا پھٹا نوٹ اٹھا کر دے چلو اور کچھ نہ سے چل جائے گا اگر رب کے راستے پہ دینا ہو تو ڈھلی سے ڈھلی چیز جیڑی کسے نہ کم دی ہوئے اوہی اٹھا کر دے دے نہیں رب کے راستے سے دے رہے ہیں اور کچھ نہ صحیح کم از کم اپنے جیسا تو رب نو سمجھ رب تعالی ہے نا اوہ جیڑی چیز تو پسند کرنا ہے رب کے راستے دے اوہی دے تا سمجھے گا کہ تیرا دین تیرا ایمان بھی اعلیٰ کے سمجھے ہو جائے گا لیکن توجہ ہم ہوتے ہیں ہم آپ اپنے یاروں کی نشانیاں چھپا چھپا کر رکھ رہے ہوتے ہیں یہ میرا یار تھا یار اس نے ایک نشانی دیا ہے کسی کو چھلا ملتا ہے کسی کو مندری ملتی ہے کسی کو موبائل ملتا ہے کسی کو دصویر ملتی ہے چھپا کر رکھ دیتے ہیں یہ میرے یار کی نشانی ہے یار یہ میرے یار کی نشانی ہے تو جو رب کے ساتھ پیار کرتا ہے آخر وہ بھی تو کسی نشانی کو چھپائے گا آخر وہ بھی تو کسی نشانی کو چھپائے گا رب نے اپنا آپ چھپایا ہے اپنے نشانات ظاہر کیے ہیں وہ نشانات کیا ہے اپنے نشانات ظاہر کیے وہ کیا نشانات ہیں یہ رب کا دین بھی رب کی نشانی ہے رب کا قرآن بھی رب کی نشانی ہے یہ علماء احط یہ بھی رب کی نشانی ہے رب نے اپنا آپ چھپایا رب کا نام بھی رب کی نشانی ہے اپنا آپ چھپا کر اپنی نشانیوں کا ظاہر کر دیا ہے ارے جو ہم سے پیار کرتا ہوگا وہ ہماری نشانیوں سے بھی پیار کرتا ہوگا کم از کم وہ پیر پتھان والی بات ہے اپنے سے آلہ نہ سمجھے دو کم از کم اپنے جیسا دو سمجھ اگر اپنی چیز تیری گر جائے زمین پر تو اسے اٹھائے رب کا نام گراوہ ہو تو اسے نہ اٹھائے تو نے تو پھر اپنی چیز سے بھی بہتر سمجھ لیا ہے نا اسے توجہ میرے کئی دو صحابہ میرے بھائی ہیں پیچھلے جمعہ پہ میں اعلان کیا تھا کئی باتیں اٹھ پڑی ہیں کئی دوستوں نے یہ باتیں گئے ہیں میرے تک پہنچی ہیں لیکن یاد رکھیں ہم اپنی ذات کے لئے اگر کوئی کام کرے نا تو ہم پر اعتراض اٹھیں یہ ہے ہم نے اس رب کی رضا کے لئے کام کا کہا تھا نہ وہ خرچ ہماری جیب میں آتا ہے نہ وہ پیسے ہماری جیب میں ہیں لیکن